نمسکار سواگت ہے آپ کا ایڈ نیروزن خبر میں اور میں ہوں منوز کمار وہاں انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا اور اس کے بعد جب کمپیوٹر ٹھیک ہوا تو کمپیوٹر کا اور ان کا کیلکولیشن بلکل سٹک بیٹھا تھا ٹھیک بیٹھا تھا ایسے مہان گرنے تک کہ چونکہ چالیس سالوں سے ایک ایسے بیماری سے پڑھت تھے جس سے ان کا مانسوک سنتولن تھوڑا ڈگمگا گیا تھا بگڑ گیا تھا یا داشت پربھاویت ہوئی تھی ایک طرح سے ہاشیے پہ چلے گئے تھے بیہار کے پٹنا کے کلھڑیا کمپلیکس میں وہ رہا کرتے تھے کسی بھی حکمران نے ان کے آج تک سودھ لینے کی کوشش نہیں کی یدہ کدہ کچھ اس طرح کے موقع آتے تھے تب ان کو یاد بھر کر لیا جاتا تھا ایسے مہان گرنے تک گیا کہ نیدھن کے بعد ان کے سودھ لینے والا کوئی دکھائی نہیں دیا پٹنا میں جو جانکاری مہاں سے ملی ہے کچھ ستھانیے لوگوں نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ ٹویٹ بھی دیکھئے اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ پی ایم سی ایچ میں جب انہیں ایڈمیٹ کرائے گیا تھا اور ان کے نیدھن کی جب خبر آئی اس کے بعد ان کے پریجن کافی دیر تک ان کے شاؤ کو لے کر پی ایم سی ایچ ہاسپیٹل کے باہر کھڑے رہے اور پی ایم سی ایچ کے طرف سے یا پھر سرکار کے طرف سے ایمبولنس تک کی بیوستہ نہیں کی گئی اس طرح سے بیکدری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وشت ناران سنگھ کو لے کر دکھائی دیا ہے پٹنا میں اور ثانی لوگوں نے اس پہ کافی آبتی ظاہر کی ہے کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ چیف منسٹر بیہار کے نتیش کمار نے صرف ایک ٹویٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ بیہار کے لیے اپرونی شتی ہے اور بیہار کے لوگ کافی دکھی ہیں اتنا بھر کر کے انہوں نے اپنے کرتب کی اتشری سمجھ لی اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے مہان گھنی تک کے پرتی ہمارا کیا کرتب بے بنتا ہے کس پرکار سے مشردھانجی لے دینی چاہیے اس پہ لوگوں کا کافی آکروش دکھائی دیا ہے چونکہ مہان گھنی تک پشش ناران سنگھ نے جو آلبرٹ آنسٹین کا سپکشتہ کا ایسے دھانت ہے اس کو چنوٹی دی تھی گھنی تک کے چھتر میں کافی کام کیا تھا درباقی سے جب وہ چونتیس سال کے تھے اسی وقت سیزوفرینیا نام کے ایک بیماری سے گرسیت ہو گئے تو پچھلے چالیس سالوں سے وہ ایک طرح سے نشکیہ سے تھے سوچی جراء کہ اگر چالیس سال کے یگدان ان کا اگر کانیت کے چھتر میں اگر ہوتا تو پھر کتنی بڑی اپلبدیاں اور ان کے نام پہ جڑتی لیکن خیر وہ بیماری کی وجہ سے اپنا یگدان نہیں دے سکے تھے پچھلے چالیس سالوں سے تو ان کے اندھن کے بعد جس پرکار کے ستی جس پرکار کے حالات ماں دکھائے دیا ہے پی ایم سی ایج کے باہر کہ ان کو ایک ایمبولنس تک وہیہ نہیں کرایا پرشاسن نے یہ اپنے آپ میں کافی دکھت ہے اور اس طرح اکی لاپروہی پرشاسن دوارہ پی ایم سی ایج پرشاسن دوارہ بھی اور بیہار سرکار دوارہ بھی واقعی یہ کافی اس سے لوگ مرماحت ہیں دکھی ہیں اور لوگوں نے ٹویٹ کر کے اپنی بھاؤناوں کا اظہار کیا ہے کہ بیہار سرکار کو کم سے کم ایسے موقع پر سدھ لینی چاہیے تھی واشش ناران سنگھ کی خلاف اتنا ہی نمسکار